بسم اللہ الرحمن الرحیم امرجنسیلی بات جو ہے پھر ٹھنڈی ہو گئی صدارتی نظام والی بات بھی ختم ہو گئی آئین و قانون اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن ابھی بھی مختلف حلقوں میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے لیکن اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ حکومت کے گھبرانے کا وقت آگیا ہے کیوں آگیا ہے کہ اس کے نادان دوست جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے یہ شک پڑتا ہے کہ یہ لوگ خاصے پریشان ہیں میں آپ کو حالات سے آگاہ کر رہتا ہوں لیکن پہ پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آئین ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا آپ کا رافتہ مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے اور اپنی قیمتی رائے بھی دیجئے ناظرین کے ہم گوشتہ روز وزیراعظم کے نمائندہ خاص معاملہ خصوصی شہباز گل جو پنجاب میں ناکام ویطور وفاق میں موجود ہیں اور وہ بھی باہر سے آئے ہیں یعنی غیر منتخب بھی ہیں اور پاکستان سے نہیں بلکہ لندن سے تشریف لائے ہیں اور وہ بڑی صلاحیت تر رکھتے ہیں اس لیے ان کی بڑی ضرورت ہے لیکن انہیں کیا کیا کہ اتنے گھبر آ گئے کہ میڈیا پر ڈائریکٹ حملے کرنے شکر دیئے ہیں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ حکومتی ایوانوں میں آسمہ شیرازی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا سرکاری حاجن کہا گیا یہ کہا گیا وہ کہا گیا ٹھیک ہے بات پرانی ہو گئی ہے لیکن اب پھر اس پر حملہ ہوا آسمہ شیرازی بھی ہیں شاید وہ ان کو ایزی ٹارگٹ ہوگا لیکن اس کے بعد جو انہیں نے حرکت کی وہ یہ کی کہ جب ان کو سمجھایا گیا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں تو آپ ہمیں سبق سکھانے کے باہر خود آداب کی بات کریں اترام کی بات کریں اور روایات کی بات کریں تو محمد مالک جیسے کو انہیں نے جھاڑ دیا انہیں نے وہ باتیں کی ایسا جیسے کہ محمد مالک کوئی تفلے مکتب ہے اور وہ جو ہے کچھ جانتا ہی نہیں اس کو انہیں نے پڑھانا شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو نادان دوست ہیں جو سہارہ دینے حکومت کو آئے تھے جو پتہ نہیں اپنے اپنے مقابلات میں کہاں سے آئے تھے ابھی تو یہ کہانی بعد میں نکلے گی ابھی تو برسر اقتدار ہیں اور جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو اقتدار کی طاقت جو ہے وہ تو بڑے پڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے لوگوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے زمین سے آسمان کوئی سننے کو بات تیار نہیں ہوتا تنقید تو بہت مشکل بات ہے وہ تو تعریف پہ رہی ہیں وہ تو کیونکہ خود اقتلے کل ہوتے ہیں تو بھئی حرکت شہباز گل صاحب نے کی کہ محمد مالک کو جھاڑ دیا جھاڑ پلا دی اور پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی میڈیا سے یہ لوگ خوش نہیں بلکہ میڈیا کو تباہ کرنے میں انہیں بڑا کردار ادا کیا ہے موجودہ حکومت نے جس طرح میڈیا تباہ ہوا میڈیا کے مقصان پہنچا میڈیا میں بیروزگاری ہوئی ان کی ویاسی ان کی پالیسیوں کے ویاسی وہ سب کے سامنے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو تو بلکل اسی طرح تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح کبھی بخار تھا نا ڈاکٹرز کا ہر شخص ہر خاندار میں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور انہیں نے پھر آسان راستہ ڈھون لیا شارٹ کٹ جو ہوا کہ کوئی چائنہ سے ڈاکٹر بن کے آگیا کوئی انڈونیشیا سے بن کے آگیا کوئی ملائیشیا سے بن کے آگیا کہ ڈاکٹرز ہونے چاہیے ڈاکٹرز ہونے چاہیے اور اب اسامیہ نہیں ہے نوجوان جو ہیں وہ بیروزگار ہوئے ہیں معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اسی طرح میڈیا کا بخار چڑھ گیا جیسے ہی الیکٹرونک میڈیا آیا بس شور مچا کہ لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں اور ہر کے جو ہے وہ میزبان کمپیر جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا اس کے تعلقات بڑھے ہیں اسے پتہ نہیں کتنی جائزازیں بنا لیئے اس کے پاس لینڈ کروزر آگئے اس کے پاس فلان کوئی نہیں بتاتا آئی کہاں سے وہ یہ تکانے ہیں میڈیا سے نئی ہماری نسل جو ہے وہ ماسٹ کمپنکیشن میں داخل ہو گئی اور بار بار ہو رہی ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ چھو بیس بن گیا نا چو شاہ تو چو شاہ میں وہ نئی نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اسی طرح کہ ماسٹ کمپنکیشن کرنے کے بعد بھی ماسٹر کرنے کے بعد بھی ان کو نوکریہ نہیں مل رہی ان کو روزگار نہیں مل رہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کیا اور جانا کریں مل رہی ہے تو بیلکل معمولی تنخواہ پر ان کا استحصال ہو رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں والدین خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے سوچیں سمجھیں آئی ٹی کا دور ہے آئی ٹی میں لے جائیں ان چیزوں میں کچھ نہیں یہ شوشہ والی جو ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں یہ ہوائی روزی ہوتی ہیں پریویٹ ازارے بیت آشا ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں چینل بیت آشا ہے بڑا کام ہو گیا لیکن کام بھی اس میں نام جو بنتے بنتے بنتا ہے پھر پیسے ملتے ہیں ورنہ پیسے نہیں ملتے حکومتی ایوانوں سے لڑائی جھگڑے کی باتیں بھی آ رہی ہیں مختلف ایک دوسرے پر تنقید بھی کر رہے ہیں تعریف کی باتیں بھی آ رہی ہیں اور دعوے بھی بیت آشا ہیں لیکن وہ تبدیلی جس تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ رہائش گھر چھت جو عوام کو دینے کی بات کی گئی تھی منشور کے مطابق جو روزگار کی بات کی گئی تھی وہ نہیں ہو سکی اور شوقت ترین جیسے جو لوگ ہیں وہ باہر سے لا گئے پھر سینیٹر بنا دیا گیا کیونکہ قومی خزانے کو سمالنے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی نے ہومورک نہیں کیا جو کام والے لوگ تھے وہ باہر رہ گئے اور جو کام والے نہیں تھے وہ باہر سے آگئے وہ شامل ہو گئے تو شامل ہونے سے تو کام نہیں بنتا کام تو کارکردگی سے بنتا ہے اب عمران خان صاحب کچھ آئیے کہ جو ان کے نادان دوست ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا جو کچھ ہوگا ہے عمران خان کے ساتھ ہوگا ہے عمران خان پارٹی کے سر پر رہا ہے عمران خان وزیر آزم ہے اور خان آزم کو ووٹ ملے جتنے ووٹ ملے یا اگر آپ نہیں مانتے تو آپ selected کہیں تو خان آزم ہوئے یہ لوگ select نہیں ہوئے یہ لوگ تو کسی اور راستے سے آگئے کوئی کھٹکی سے آگیا کوئی دروازے سے آگیا کوئی روشندان سے چھال مار کے آگیا یہ تو اس لوگ ہیں لیکن جو ٹوٹ پہ ٹوٹ کا جو خاندان بن جاتا ہے نا اس میں پھر مسائل ایسا ہی ہوتے ہیں ساجے کی ہانڈی جو ہے نا چوک چیز آگے نا پنی جاتی ہے اور ٹوٹ دیئے اور پھر شور مجد ہے یہ حالات اسے طرح نہیں چل رہے تو لوگ کیوں پریشان لوگ اسی لئے پریشان ہیں تو ملکی حالات ہیں دوسرے سیاسی حالات ہیں کوئی سامنے نہیں آرہی کہ مستقبل ہوگا کیا اب حکومت جو ہے وہ چار سال تک یہی کہتے ہیں کہ سابق حکمران سابق حکمران سابق حکمران اور اب بھی یہی کر رہی ہے اور وہ تنقید کر رہی ہے پیوز پارڈی پر بھی کر رہی ہے مسلمی قنون پر بھی کر رہی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہ اگر وہ لٹے رہے تھے تو ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے ان کا اتحاب ہونا چاہیے لیکن بتائیں تو صحیح چار سال میں کتنے لوگوں کا آپ نے گریبان پکڑ کے یا پیٹ پھار کے پیسے نکالے قومی خزانے میں کتنا پیسہ آیا قومی خزانہ کتنا بھرا قومی خزانے میں تو آپ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ مانگ کے لائے یا آپ نے ادھار لے کے آئے اور پوری قوم کو پھر مزید مقنوس کر دیا تو پھر تبدیل کیا آئی یہ سوال تو ہے نا بڑی زور کہا کہ بھئی آخر تبدیل کیا آئی تو جو پرانے چور تھے نہ ان کا حساب ہوا نہ آپ جو کچھ کرے یا آپ کے اردگرد جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا ہوا کوئی نہیں پوچھتا کہ زفر مرزا نے کتنا پیسہ کمائے اور باہر نکل گئے خاموشی ہو گئے کیوں سکرین سے آؤٹ ہو گئے اسی طرح جو باقی لوگ ہیں اگر آپ غور کریں پوری قابلہ میں تو آپ قابلہ دیکھیں کیا ہے وہ مشرف کا دور جو عاملیت کا دور تھا اس میں کوئی مشیر تھا کوئی وزیر تھا اور جو وہاں وزیر مشیر تھے وہی یہاں مزیر اور مشیر ہیں اور ریفرینڈم کی بات اگر کہتے ہیں تو مشرف کے دور میں ریفرینڈم ہوا تھا عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا تھا لیکن ریفرینڈم اتنا آسان کام نہیں ہے کسی ایک پائنٹ پر ریفرینڈم ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے صدر مملکہ سے اجازت ناملیں کوئی آرڈیننس جاری کرائیں اور ریفرینڈم کرائیں کسی موضوع پر لیکن آئین و قانون جو ہے تہتر کا آئین جو ہے اس میں تبدیلی کرنے پڑے گی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی آپ ماضی میں دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریفرینڈم ہمیشہ آمرانہ دور میں ہوئے آمریت نے کرائیں اسی طرح صدارتی نظام ہمیشہ آمرانہ دور میں آئے ہیں صدر یوب سے لے کے مشرف تک سب صدر جو بنے ہیں وہ سارے ہیں اس طرح بنے ہیں اور پھر جب دوسرا پیوز پارٹی کے دور میں صدر بنے تو انہیں اپنے اختیارات جو ہے موضیر عظم کو دے دی ہے کیونکہ پارلیمانی نظام جو ہے پارلیمانی یعنی جمہوری نظام جو ہمارے ہیں پارلیمنٹ کے مطابق پارلیمنٹ موجود ہے سینٹ موجود ہے پارلیمانی نظام موجود ہے اس میں اس طرح نہیں ہو صدر لیکن جان کے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی جائے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی جنرل سے اس قزم کی شرارت کرتے ہیں پھر مزے لیتے ہیں اور وہ کہاں سے ان کو کہا جاتا ہے فیڈ کی جاتا ہے کہ بھئی یہ توجہ ہٹا دو وہ کہا ایسی صحیح شرخیوں بناتے ہیں جیسے پہلے شور مچا تھا کہ ادھر ادھر ہم ادھر تم تو بھٹا صاحب آج تک جوہے وہ مر بھی گئے فانسی بھی چڑ گئے پیوز پارٹی پتہ نہیں کسی دفعہ اقتدار میں آگئی چار دفعہ ہو گئے پانچ دفعہ ہو گئے لیکن وہ وضاحتیں کرتے کرتے تھگ گئے لیکن کوئی نہیں مانتا کہ انہیں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا یہاں تھے کہ بعض سطر صاحب جنہوں یہ شہ سرخی لگائی تھی انہیں نے بھی کہا کہ یہ بات ایسے نہیں تھی تو میں نے سرخی بنائی تھی کسی نہیں مانا سینے پہ مطلب جہا ہے وہ گھر کر گیا دل میں گھر کر گیا وہ بات اور واج تک بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گالییں پڑھ رہی ہیں سب کو لیکن حقیقت کا سامنہ کرنا چاہیے ہمیں بھی آپ کو بھی حکومتوں کو حکمرانوں کو کیوں کہ یہ دھرتی ہے پاکستان ترقی کرتا ہے خوشحال ہے تو پھر تو سب کچھ ہے ورنہ نہ ہم ہے نہ آپ ہیں نہ ہماری کوئی پہچان اس لئے اگر یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں یہ دھرتی ہے تو پھر یہ غمران بھی ہیں اور اگر یہ دھرتی کے لئے نہیں یہاں پہ بھوک ننگ اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی اور پھر آپ کی آپ تو ایٹمی طاقت ہیں پاکستان کی جو ایک حیثیت ہے وہ مسلم امہ میں پہلی ایٹمی طاقت کی حیثیت ہے تو آپ کو اسی انداز میں آگے بڑھنا ہوگا لیکن دشمنوں سے بھی بچنا ہوگا اپنی صفوں کے جو کالی بیڑے ان سے بھی نمٹنا ہوگا سارے کام مل کے کرنے ہوں گے حکومت آتی جاتی رہتی ہیں ہم کہتے ہیں جو الیکشن جیتا ہے اسے پانچ سال اگر آئین دیرہ تو اسے ملنے چاہیے ہونا چاہیے سب کچھ ہے باری باری جس طرح آتے ہیں جائیں الیکشن میں الیکشن بات کریں لیکن بعد میں الیکشن کے منشور کو بھی یاد رکھیں آج اتنے ہی پھر ملیں گے کسی اور انمان کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھیں جاتے جاتے آپ سے درخواست کہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبان نہ بھولیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مستقل بنیاد پر قائم ہو آپ سے سلامت رہیں اللہ نکبان